اے نمشکر کیاپٹل نیویڈیا میں آپ کا سواگت ہے جیسے کی آپ کو یہ جو بیرگیٹ دکھائی دے رہے ہیں یہ نجبگڑ کی طرز پر کھرکودہ میں لگا دیئے گئے ہیں تاکہ کھرکودہ شہر وکاس کی اور آگے پڑے اور جو کھرکودہ میں دلی روڈ سے پہ جو آج کل جام لگتا شام کے ٹائم وہ جام نئے لگے اس کے لئے نجبگڑ کو دیکھتے ہوئے نجبگڑ کی طرز پر نگر پالی کا کھرکودہ نے ان کو لگانے کا کام کیا ہے اور یہ مکھے جو NH 334 بھی ہے اس سے لے کر شہر کی اور تک آگے کی طرف یہ لگائے گئے ہیں اور بیچ بیچ میں ان پر کٹ بھی دیئے گئے ہیں تاکہ کسی کو اگر ٹرنگ گاڑی لینی پڑے تو وہ ان کی ماتم سے آسانی سے گاڑی کو دوسری جگہ پر موڑ چکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شامدار باری برکم پتھر لگانے کا کام پچھلے دنوں سے چل رہا ہے اور پتھروں کو پوری طرح ایسے تو نہیں کہہ سکتے لیکن کافی زیادہ تک وہ کام کر بیا گیا ہے جگہ جگہ پر آپ کے لیے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ آنے جانے والوں کے لیے راستہ چھوٹا گیا ہے تاکہ آسانی سے گاڑیوں کو گبھا سکیں اور جیسے کئی بار کیا ہوتا ہے جہاں لگنے کے کارنے بہانوں کو دوسرے سائیڈ سے اپوزیٹ سائیڈ سے کچھ آ کر آگے کی اور لے جانا یہ ایک کام یہاں کر خودہ میں کافی سمیسے دیکھنے کو ملا تھا جس سے پرساسن نے مکھے دلی روڈ پر ان پتھروں کو سب سروپرتم لگانے کا کام کیا گیا اور اس کے بعد آپ کو یہ ہے بھی ہم بتا دیں کہ ان پتھروں کو کئی جنگے پر لگایا گیا ہے جیسے دلی روڈ اور جو بس ٹرینڈ ہے اس کے پاس والے روڈ پر اور کر خودہ کے مکھے مکھاک شپرمین کو آگے تک بھی لگایا جائے گا یہ پرساسن نے بتایا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک لمبے جنگے پر پورا کل کلومیٹر کے کٹ پر پورے پرپتھروں کو لگایا گیا ہے تاکہ کوئی دوسری طرف سے آنے والا وہاں جام نہیں لگائے اور کر خودہ جام فری ہو وہاں ایک کتار میں چلیں اور جس کے کارنے جام نہیں لگے یہ گاڈیوں کے شو روم ہے یہاں پر بھی یہ پتھر لگائے گئے اب یہ بس ٹرینڈ کے سامنے کی جو کلپ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کر خودہ بس ٹرینڈ کے بلکل باہر کی کلپ نے آپ کو ساف ساف دکھائی دے رہا ہے کہ یہ پتھروں کو لگانے کا کام دیا گیا ہے اور بیچ میں کٹ بھی دیے گئے ہیں تاکہ کوئی یاتری یا کوئی وہاں انچالک اپنے گاڈی کو موڑنا چاہے یا اپنے گاڈی کو موڑنا چاہے تو آسانی سے موڑ سکتا ہے اب دیکھ سکتے ہیں یہ پمپ بس ٹرینڈ کے بلکل سامنے کا نظر آ رہا ہے اور پمپ تک اور کر خودہ کی جو کورٹ ان وہاں تک ان کو لگایا گیا ہے اب اس کے بعد آپ کو کلپ کے مادنے سے یہ بھی پتہ لگ گیا ہوگا کہ اس کی نجمگڑ کی ہوئے وہ دیکھ کر لگا گیا ہے ان پتھروں کا ٹرائلپسوں سے سروں پر تھم دلی میں یارم بھوا تھا تاکہ جام سے بچنے کے لئے دلی سرکار نے ان پتھروں کو لگوایا تھا لیکن اسی کی طرج پر کر خودہ میں ان پتھروں کو لگایا ہے اس سے پہلے اپتھر اکشتر کے کئی دنگے پر لگ چکے تھے لیکن جیسے جیسے کر خودہ اکشتر میں بیڑ بڑ رہی ہے اور مہارتی آنے کی سمباؤنا جیسے کر خودہ میں بڑ گئی ہے اس کے بعد جیسے ان پتھروں کو لگانے کا کام کر دیا گیا تاکہ جام تو شام کے شمیہ آج کل دید مکھے چوکوں پر جام لگتا ہے پہ جام نہیں لگے اور ان پتھروں کا کافی فائدہ بھی ہے اور کافی نقشان تو ان کا کیا ہی بولیں لیکن فائدہ ہی دیتے ہیں پتھر اب جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے پھر سے ایسے ایسے پتہ نہیں کتنے پتھر ہیں جو کرین کے مادم سے لگائے گئے اور ان کا کام پچھلے چار پاس دن سے چل رات اسے جام نہیں ملے اور پرسیسن کو بھی یہیں امید ہے کہ ان کا یہ ہے ٹرائل سپل ہوگا تاکہ کر کو دا جام مکت رہی اور لوگوں کو کسی پرکار کی کوئی تکلیف نہیں ہو نگرپالیکل کا یہ ہے قدم شاید اور کافی لوگ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ سرانی قدم ہے کسی پرکار کا جام نہیں ہوتا اس سے اور جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ان پتھوں کا بھی کچھ شایٹ نہیں کیا گیا لیکن کئی جیسے پرکار بھی دیا گیا ہے کچھ سائز کا اور ڈیفرنٹ سائز ہے آپ ایسی ایسی کلپ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے بھی دا لیتے ہیں جائد جوارت